اسلام علیکم ناظرین جیمین آئی یعنی برجوزہ سے منسلک افراد جو کہ تمام زوڈک سائنس میں ایک یونیک مقام رکھتے ہیں ان کی زندگی پر پلینٹس کے اثرات کیسے نافذ ہوتے ہیں ان پر کون سا سیارہ سب سے زیادہ اثرات ڈالتا ہے اور ان کا حکمران ہونے کے ناتے ان کی زندگی میں کیسی عام تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے حالت شرف میں یعنی اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر مرکرین افراد کے لیے کیسے فوائد لاتا ہے اور اپنی فال کی حالت میں کیسی مشکلات پیدا کر سکتا ہے نیز سیاروں کی نحوزت سے بچنے کے لیے انہیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تمام تر معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضیالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز خواتین و حضرات جیمِ نائی یعنی برجوزہ سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی ذہانت، اپنی سمارٹنیس اور دانشمندی کی وجہ سے پہچان جاتے ہیں اور یہی خصوصیت ان میں سب سے زیادہ منتفرد ہوتی ہے یہ لوگ ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت جلدی کسی بھی کام کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور حالات کو انیلائز کر کے سٹیپ لینے کے ماہر ہوتے ہیں مختلف مقامات اور مختلف حالتوں کا جیمِ نائی افراد خود کو بہت جلدی عادی کر لیتے ہیں اور یوسٹو ہو جاتے ہیں بہت تیزی سے سوچتے ہیں اور ان کا تھنکنگ پروسس بہت شارپ ہوتا ہے جوزہ افراد ایسے کاموں میں سب سے زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ لیتے ہیں جن میں نے اپنی اکل و دانش یعنی اپنے انٹرلیکٹ اور وزدم کو استعمال کرنے کا موقع ملے موڈرن یعنی جدید نالج اور نئی ایجادات کے بارے میں بہت بھی آگاہی رکھتے ہیں حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں جیمِن آئی زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات ہر شعبے اور ہر فن میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور بعض اوقات تو انتہائی کونفلیکٹنگ سیکٹرز یعنی متضاحت شعبوں میں بیاک وقت سرگرم اور ایکٹیو نظر آتے ہیں دوسروں کی نسبت بہت جلدی کسی بھی کام پر حابی ہو جاتے ہیں البتہ ان کی شخصیت اور پرسنیلٹی پرت در پرت ہوتی ہے ایک لمحے میں انتہائی خوش و خورم اور ہاپ فل دکھائی دیتے ہیں لیکن اگلے ہی مومنٹ میں کسی قدر غمزدہ اور ڈس اپوائنٹڈ یعنی مایوس نظر آتے ہیں ان کی دلچسپیاں بہت تیزی سے بدلتی ہیں جس کا نتیجہ سم ٹائمز یوں نکلتا ہے کہ کسی بھی علم کو مکمل طور پر حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں ہر لمحہ بدلتے ارادوں اور انٹینشنز کی وجہ سے عموماً اپنے کام نامکمل ہی چھوڑ دیتے ہیں بہت جلدی علم سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کا علم اکثر ایک سرفس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تاہم گفتگو کا کرینہ اور اچھا سلیکہ ہونے کی وجہ سے اپنی خامیوں کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بعض جیمینائی خواتین و حضرات ضرورت سے زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان پر حکومت کرنے والا پلانٹ مرکری مانا جاتا ہے مرکری یعنی اتارت ان کا رولر ہونے کی وجہ سے انہیں پیدائشی طور پر روحانی طاقت فہم و ادراک اکل و شعور ذہانت اور اچھی گفتگو کرنے والا بناتا ہے ان لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے پڑھائی لکھائی کے کاموں میں چاہے سٹوڈنٹ ہوں یا ٹیچر اس کے علاوہ دفتری امور میں بھی یہ لوگ بہت اچھی کارکرد کی دکھاتے ہیں مرکری جب بھی ایریز زوڑک سائن جیمینائی زوڑک سائن ورگو یا سکارپیو زوڑک سائن میں ہوتا ہے تو انتہائی ساتھ ہوتا ہے جس سے جوزہ افراد پر مصبت اثرات پڑتے ہیں ان بروج میں مرکری کی ہونے سے جے لوگ اچھے عودوں ہائی رینکس اور ہائی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں مرکری کی سادیت جوزہ افراد کو زندگی کا شعور اور مصرطیں دیتی ہیں دنیاوی ضروریات کو مرکری کی سادیت میں جیمینائیز اپنی عقل دورندیشی اور حکمت عملی سے بہت آسانی سے پورا کر لیتے ہیں ہنرمندی اور تجارت یعنی ٹریڈ مین لیندین کے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں مرکری کی سادیت جوزہ افراد کو اکاؤنٹنگ کے شعبے میں ترقی دلواتی ہے اولاد کی جانب سے سکھ نصیب ہوتا ہے استعداروں سے ان کے تلقات بڑھتے ہیں اور بہن بھائیوں سے مفادات حاصل ہوتے ہیں مرکری جب بھی اچھے انگل پر آئے تو جیمینائیز کو ہوشیاری زہانت مطالعہ کا شوق صلاحیت بھی بڑھا دیتا ہے ان میں احساس اور چالا کی پیدا ہو جاتی ہے رنگین بیان ہو جاتے ہیں پبلک سپیکنگ اور رائٹنگ کی صلاحیت گروہ کرتی ہے اور دماغی لحاظ سے عالی کارکردگی دکھاتے ہیں مرکری کی سادیت انہیں دانائی اور ہنرمندی عطا کرتی ہے اور اپنی سکلز پر مکمبل عبور حاصل کر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں البتہ مرکری کی نہوست یعنی جب مرکری بڑھ سور لبرا زوڈیک سائن اور پائسز زوڈیک سائن میں ہو تو ان میں منفی جذبات و احساسات کے علاوہ نیگٹیو رجحانات کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے نہوست کی حالت میں مرکری کے اثرات جیمینہ اس کو بددیانت بنا دیتے ہیں فریبی اور دھوکھے باز بن جاتے ہیں بزاج میں بار بار تبدیلی پیدا ہوتی ہے فضول گفتگو کرتے ہیں اور لا یعنی باتیں بولتے رہتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں اور ان میں مردہ دلی اور بیروحی پیدا ہوتی ہے اتارت کی ناوست میں جوزہ افراد دوسروں کی کمزوریاں اور ویکنسز تلاش کرتے ہیں گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا ہو جاتے ہیں ایک دم دوست بن جاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے دشمنی پر اتاراتے ہیں اگر مرکری برج کاؤس یعنی سیجیٹیریس زوڈیک سائن یا برج ہوت یعنی پائسز زوڈیک سائن میں ہو تو جیمینائز افراد کو ذہنی کمزوریاں ملتی ہیں یاداشت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں پریشان اور غمگین ہوتے ہیں خدبین یعنی صرف خود ہی کو دیکھتے ہیں خام خیال بن جاتے ہیں یعنی پختہ خیالات سے دور ہو جاتے ہیں مذہب سے بیزار نظر آتے ہیں اور ارادوں میں ناپاکی ظاہر ہوتی ہے جس معنی صفائی سترائی کا بھی خیال نہیں رکھتے غلط فیصلے کرتے ہیں اور ان میں غلط سوچیں پیدا ہوتی ہیں بد کلام اور جھگڑالو بن جاتے ہیں چھوٹ بولنے کی عادت اپنا لیتے ہیں غلط خبریں اور رومرز پھیلاتے ہیں اور بنا مطلب کے بات نہیں کرتے مرکری کی نہوست جیمینائز افراد میں بے یقینی کی کیفیات پیدا کر دیتی ہے اور دماغی مشکلات ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں البتہ اگر یہ لوگ پکھراج زرکون اور زمرد کا نگینہ پہنے یا ان جیم سٹونز کو اپنے پاس رکھیں تو مرکری کی نہوست سے محفوظ رہ سکتے ہیں البتہ پہننے سے پہلے انہیں لوبان، امبر، گوگل، کندر یا بادام کا چھلکہ جلا کر اس کے بخارات یعنی فیومز لینے چاہیے اس سے نگینہ کے اثرات جلد ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ نگینہ پہننے سے پہلے دال مونگ، پستہ، انگور، چار مغز، انار یا پراتھا صدقہ و خیرات کریں تو اطارت کی نہوست کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو خدا آپ کوحامی ورطا جا سکتا ہے چوہ لے پچھ儿 موسیقی